غلط بیانی اور حقائق چھپانے والے پولیس میں بھرتی کے حق دار نہیں مقدمات سے بری ہونے کے باوجود بیانی حلفی میں فوجداری ریکارڈ ظاہر کرنا ضروری لہور آئی کورڈ کا فیصلہ سامنے آ گیا شہری مرزا شازیب سمیت دیگر کی بطور کانسٹیبل بھرتی کی درخواست کو مستند کر دیا گیا ایک پولیس آفیسر کو ہمیشہ اماندار اور قانون کا پابند ہونا چاہیے تین رکنی فل بینچ نے بارہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا آپ کو اپڈیٹ کریں اس آہم معاملے کے حوالے سے محمد اشفاق شبات کریں گے جی اشفاق بتائیے کیا لکھے اس تفصیلی فیصلے میں جی بالکل لہور آئی کورڈ جسٹس ادافیت علیہان کی سربراہیم نے تین رکنی فل بینچ نے بارہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ غلط بیانی کرنے اور حسائق شپانے والے افراد پولیس میں بھرتی ہونے کی حضر دار نہیں ہیں پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے مقدمات سے بری ہونے کے باوجود بیان خلقی میں فولداری ریکارڈ ظاہر کرنا ضروری ہے عدالت نے شہری مرزا شادیت میں دیگر کی پولیس میں بطور ایک کانسٹیبل بھرتی کی رفعات مترر تردی جسٹس صداقت علیہان نے فیصلے میں لکھا کہ پولیس ایک امن و امان اور برقرار رکھنے والا ادارہ ہے جس کا معاشرے میں اہم صفدار ہے آئین کے تحت پولیس کے بہت سے فریضے ہیں جسے پورا کرنے کے لیے انتہائی پر فیصل ہونا بہت ضروری ہے عدالت نے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے عالی میار کو برقرار رکھنا ضروری ہے درخواب جوگار نے پولیس میں بطور ایک کانسٹیبل بھرتی ہونے کے لیے درخواب دی اور اس حوالے سے درخواب جوگار کے مطابق مقدمات سے بری ہو چکا ہے جس وجہ سے دیان حلقی میں ذکر نہیں کیا عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ ایک پولیس افیسٹر سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ غلط بیانی اور جود بول کر محکمے میں بھرتی ہو عدالت نے اسی بنیاد پر درخواب جوگار کی درخواب مختلف کر دی شکریہ شفاق